اگر ایک بار پھر الیکشن نہیں سیلیکشن ہوتا ہے تو پھر اس کا نقصان پاکستان کے عوام اٹھائیں گے پاکستان کے عوام سیلیکٹڈ راج قبول نہیں کریں گے وہ لوگ جو پرانے سیاست کر رہے ہیں وہ الیکٹبلز کے تلاش میں ہیں مگر میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو سیاستان مسلم لیگ میں شامل ہوں گے وہ تو الیکٹبلز نہیں رہیں گے عوام سیلیکٹڈ راج قبول نہیں کریں گے اس بار بھی الیکشن نہیں سیلیکشن ہوا تو نقصان عوام کا ہوگا ہم نے ہمیشہ عوام پر بھروسہ کیا دیگر جماعتیں بھی عوام پر بھروسہ کریں دائے بائیں نہ دیکھیں بلاول بھٹو کا مشورہ کہا آج کل ایک شخص الیکٹبلز کی تلاش میں ہے مہنگائی لیگ میں شامل ہونے والے الیکشن نہیں جیسکتے ملک میں ستر سال سے روایتی سیاست کی جا رہی ہے ہمیں ملک میں نئی سیاست کا آغاز کرنا ہوگا پرانے سیاستدانوں کے پاس عبامی مسائل کا حل نہیں ایک ہو کر بھی پارٹیاں پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی خصوصی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ چیلنج وفاق وزارت دفاع اور بلوچستان حکومت نے سپریم کورٹ میں انٹرا کوچ اپیلیں طائر کر دیں ملزمان کا ٹرائل نہ کرنے کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استدہ کل ادم دفعات بحال کرنے کی بھی اپیل کہا سپریم کورٹ کے پانچ رکھیں بینچ نے ناقابل سما درخواستوں پر فیصلہ دیا ایکٹ کی دفعات کل ادم ہونے سے ناقابل تلافی نقصان ہوگا سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون سے متصادن قرار خصوصی عدالتوں کے حق میں منظور قراردات کا معاملہ ختم نہیں ہوا کامران مرتزہ کا نفتہ اعتراض پر بات کرنے پر اصرار سینیٹر سادیہ بازی بولی جب تک مذکورہ قراردات پر بات نہیں ہوتی ایوان نہیں چلنے دیں گے سینیٹر کان نشستوں پر کھڑے ہو گئے قراردات پر بات کی اجازت دینے کا مطالبہ اجلاس پیر تک بلتبی توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس شئیمین پی ٹی آئی کا چار روزہ جسمانی رمان منظور گشرا بی بی کی عبوری زمانت میں اکیس نمبر تک توسی شئیمین پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا شئیمین پی ٹی آئی پر ایسی دفعات لگائی گئی جن میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے ثابت وزیر آزم نے ایسا کیا جم کیا کہ ان پر ایسی دفعات لگائی جا رہی ہیں جیل گیا تو بھی الیکشی لڑوں گا شیخ رشید کا اعلان کہا نواز شریف بولنا شروع ہو گئے ہیں اب میں بھی بولوں گا جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو وہ بھی بلاول نے کل انوکھیں لادنے سے چھین لیا شیخ رشید کی مقدمات کی تفصیل پر اہم گننے کی درخواست پر سمات لہور ہائی کوڈ راول بھنڈی بینچ نے فریقین کو نوٹس جاری کر کے ایک ہفتے میں خدیجہ شاہ تیس دن کے لیے نظر بند جیپٹی کمیشنر لہور نے نظر بندی کے احقامات جاری کر دیئے کہا خدیجہ شاہ نو مائی کو پرتشدد کاروائیوں میں ملوث رہی دوبارہ امن و امان کی صورتحال خراب کر سکتی ہیں خدیجہ شاہ کی لیگل ٹیم کا نظر بندی کو لہور ہائی کوٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان لہور ہائی کوٹ کا بڑا فیصلہ بغیر لائسنس گاڑی اور کم امار ڈرائیور کے خلاف فوری کاروائی گرفتار کرنے کا حکم لہور ڈیفنس میں چھ افراد کی موت کے واقعے سے متعلق سمات جسٹس علی زیاباجور نے مارکس میں کہا ڈیفنس کار حادثہ انتہائی افسوسناک ہے کوئی بھی شخص بغیر لائسنس کے گاڑی نہ چلائے ہر چوک میں ہر سگنل پر پولس کی نفری تانات کی جائے کم امار گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف بلا تفریق کاروائی کی جائے نگرہ وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کی زیرے صدارت اشلاس امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ خیر قانونی تارکین وطن کو پناہ دینی والوں کے خلاف کریک جاؤن کا حکم کہا سہولت کاروں سے کوئی ریایت نہیں ہوگی آج رات تک پولس کا فوکل پرسن نوٹیفائے ہو جائے گا میں عالمی برادری اور عالمی ضمیر کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ غیر انسانی ظلم و استبداد جنگی جرم نہیں ہیں تو پھر کیا ہے اسطنبول میں ون ہارٹ فور فلسین کے نام سے سربراہی اجلاس کے نکات خادون اول نگرہ وزیر آزم کی اہلیہ کی شرکت فلسین میں مظالم کے روک تھام کے لیے آواز پلند کی اجلاس میں غزہ میں مستخل جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا گیا مہنگائی بے لگام شرعہ میں پانچ آشاریاں نو پانچ پیسک کا ریکارڈ اضافہ ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرعہ تالیس آشاریاں نو تک پہنچ گئی ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے آداد و شمار جاری کر دیئے 25 اشیاں ضروریہ مہنگی قدرتی گیس چائے دال مسور مرکی لہسن نمک آٹا آلو لپی جی کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں ایشیای ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 25 کروڑ ڈالر قرض کی منظوری دے دی رقم وشلی کی ترسیل کے نظام میں بہتری میں استعمال کی جائے گی ہائی والٹیج ٹرانسپیشن نیٹور کو وسط دی جائے گی منصوبے سے ترسیلی صلاحیت کو بڑھانے میں مدد ملے گی بینول اقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں ساڑھے تین ماہ کی کم ترین سطح پر لندر گریڈ خرود آئل کی قیمت تین ڈالر ستائی سینس کمی کے بعد ستتر ڈالر اکیانویں سینس پی بیرل پر آ گئی امریکی خام تیل کے سودے تین ڈالر چھتر سینس کمی سے تیہتر ڈالر تیس سینس پی بیرل کیے گئے سوگ نے پنجاب کا پیچھا نہ چھوڑا لہور آلو سترین شہروں میں دوسرے نمبر پر لوگوں کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا لہور میں کل تعلیمی دارے سرکاری اور نجی دفاع در بند رہیں گے مارکنس سے پہر تین بجے کے بعد کھولے گی آج آخری فل وارکنگ ڈیو پر اسکول کے بچے خوش